تین جو شروط ہیں توبہ کے کہ آدمی اپنے آپ کو اس سے روک لے جو اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے دوبارہ نہ کرنے کا اللہ رب العالمین سے معاہدہ کرے اور اسی طریقے سے الندم علی آدمی العود کہا کہ اس بات کا عزم کر لے پختہ ارادہ کر لے کہ وہ دوبارہ اس کام کو انجام نہیں دے گا تیسرا اپنے آپ کو دوسرا روک لے تیسرا کیا کر لے کہ اس بات کا عزم اور پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ اس کام کو وہ انجام نہیں دے گا اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی نے جو کیا ہے اس پر نادم ہو شرمندہ ہو آدمی کو مایوسی ہو اپنے آپ پہ کہ ہم نے غلط کیا تھا ان تینوں شرطوں کے علاوہ ایک چوتھی شرط یہ ہے جو بندوں کے حقوق سے ہے کہ آدمی مر گیا اور اگر یہ شرط پوری کر کے نہیں گیا تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس بندے کا حق کسی کا میراث ہڑپ کر لیا ہے وہ اس کی بیٹی کا حق ہے بیٹے کا حق ہے ارہستدار کا حق ہے کسی کے زمین جائدات کو گسب کر لیا ہے کسی کے ساتھ ظلم کیا زبان سے تکلیف پہنچایا ہے کسی کو قتل کر دیا ہے کسی کو برا بھلا کہا ہے اب وہ اللہ سے خوب توبہ کرے اور عزم اور ارادہ کر لے میں دوبارہ نہیں کروں گا شرمندہ بھی ہو جائے لیکن اپنے اس بھائی کے پاس جا کر کے اس سے معاف نہ کروائے تو کام نہیں بنے گا تو بقیہ گناہوں میں جو اللہ کے ساتھ سر کر توبہ سے آدمی کا کام چل جائے گا اپنے ساتھ جو ظلمہ گناہ کر کے توبہ سے کام چل جائے گا ندامت کے ساتھ رکھ کر کے عزم اور ارادہ کر کے لیکن جو تیسری سکل ہے جو انتہائی خطرناک ہے جب تک ان تینوں کے ساتھ ساتھ چوٹھی سکل آدمی پوری نہیں کرے گا جا کر کہ وہ اپنے بھائی سے اس حق کو معاف نہ کروا لے اور اس سے اس گناہ کا معافی کی درخواست نہ کر لے تو ایسی صورت میں اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ جو کوئی آدمی ہے اپنے بھائی کے حوالے سے اس کے پاس ظلم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ظلم کسی بھی طرح سے زبان سے مال سے اور کسی طریقے سے آدمی نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس دن سے پہلے جا کر کہ اپنے بھائی سے معاف کروا لے اليوم کہا کہ جس دن لا دینار ولا درحم کوئی کام نہیں آئے گا کوئی صفالش کام نہیں آئے گی کوئی رسوت کام نہیں آئے گی یہ آپ نے سنا ہوگا کہا کہ اگر اس کے پاس عملِ صالح ہے اُخِدَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَزْلَمَتِهِ کہا کہ اس کے ظلم کی مقدار میں اس کے نیک عامال لے کر کے اس آدمی کو دے دیے جائیں گے کہا یہ کیا ہوگا آدمی اگر اس دنیا کے اندر اس ظلم کو معاف کروا کر کے نہیں گیا تو کہا کہ آدمی کے پاس اگر اس کے پاس نیک عامال ہے تو اس کے نیک عامال میں کمی ہو جائے گی اور اس کے نیک عامال کچھ اس مظلوم بندے کو دے دیے جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکیا نہیں ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُخِدَ مِنْ سَيِّعَاتِهِ مظلوم کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر آدمی اس گناہ کی بنا پر جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا